بسم اللہ الرحمن الرحیم کینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیکیان کو پریس کریں تاکہ بھیوچر میں آپ کو ڈیفرنٹ جو اے ویڈیو ملتی رہے ہیں آج میں آپ کو جپان میں شتی ویزا کے بارے میں بتاؤں گا اوورال جپان جو ہے سیچویشن کیا ہے وہاں سکولرشپس اور ویڈاوٹ سکولرشپس جو بھی اویلیبل آپشنز ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا جپان جیسے کہ آپ جانتے ہیں دنیا کا ایک جو ہے موسٹ ڈیویلپڈ کنٹریز میں سے ٹاپ میں آتے ہیں فاسٹس ٹرینز ہو آٹو موبائلز ہو کوئی بھی انڈسٹری ہو جپان کی پروڈکٹس آپ کو ہمیشہ صفحے اول میں نظر آئیں گے جپان کا کیپٹل ہے ٹوکیو وہ بھی دنیا کا سب سے ایکسپنسیو شہر ہے جپنیز کرنسی کو یین بولتے ہیں جپان ٹوریزم کے لیے بھی بہت ہیموس ہے ایس ویل ایس ایکسپنسیو بھی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جپان میں سٹڈی سے ریلیٹیڈ انفرمیشن جپان میں بہت سارے پڑھنے کے فائدے ہیں جپان کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ بھی دنیا کا ایک بہت سٹرانگ اور اچھا سسٹم ہے وہ ایڈوکیشن میں ٹیکنیکل اور پروفیشنل ایڈوکیشن کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں چاہے وہ نیشنل سٹوڈنٹس ہوں یا انٹرنیشنل سٹوڈنٹس سو وہ ہر طرح کی جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے وہ ساتھ پروائیڈ کرتے ہیں پریکٹیکل پر وہ لوگ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں انٹیکس جپان کی بھی نارمل دو انٹیکس ہیں مارچ اور سپٹمبر جو جن میں ڈیفرنٹ طرح کے میجرز میں ایڈمیشن پروائیڈ کیے جاتے ہیں جپان جو ہے پوری دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز جو ہیں سب کو سکولرشپ پروائیڈ کرتا ہے لیکن اس میں جو ایک مین پوائنٹ ہے صرف ان کو جن کے ساتھ ان کے جو ہیں سفارتی تعلقات ہیں تو ان کنٹریز کو فلی فیسیلیٹ کرتا ہے جپان جپان میں ڈیفرنٹ ٹائپس کی فلی فنڈیٹ سکولرشپ آویلیبل ہے جس میں جیپنیز گورنمنٹ سکولرشپ ہے میکس سکولرشپ ہے اور بینک سپانسرڈ سکولرشپ بھی آویلیبل ہے جس میں اسیان ڈیویلپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک ایکسٹرہ وہ بھی فلی فنڈیٹ سکولرشپ کو سپورڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہے یونیورسٹی سکولرشپ بھی ہیں جو آپ کو فلی فنڈیٹ میلز کہ آپ کے جو سارے ایکسپنسیز ہیں وہ کور کرتی ہیں اس میں آلاؤنس ٹائپونڈ ایکسٹرہ سب کچھ آ جاتا ہے اس کے علاوہ جپان میں پیڈ سٹڈی جو ہے وہ بھی کامن ہے آپ سیلف فنڈیٹ وے میں بھی جپان میں جا کے پڑھ سکتے ہیں ایوریج جو کاؤسٹ ہے وہ تین ہزار سے دس ہزار ڈالرز پاریئر ہیں اس کے علاوہ جپان جو ہے ایک اور سکولرشپ پروائیڈ کرتا ہے وہ ہے کلچرل ایکسچینج جس میں آپ میٹرک یا انٹر کے بعد جا سکتے ہیں اور وہ فلی فنڈیڈ ہوتی ہے جس میں آپ کو ٹریول آلاؤنس بھی دیا جاتا ہے تو یہ جو سکولرشپ ہے یہ صرف میٹرک اور جو انٹر میڈیٹ والے ان کے لیے ہیں لور جو ایڈیوکیشن لیول ہوتے ہیں ان کے لیے بہت فیزیبل ہے اور نورملی اس کی ڈیریشن ایک سال ہوتی ہے جپان میں ایڈیوکیشن کی اور بھی بینیفیٹس ہیں نورملی آئیٹس کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ کو پار ٹائم جوب کی جازت ہوتی ہے جس کی جاسے آپ جو ہے ایکسٹر آرننگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سیل فنڈیڈ سٹوڈنٹ ہیں تو ایزیلی ارن اچھی ہینڈسوم آماؤنڈ ارن کر کے آپ جو ہے ایکسپینسز کو کور کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بزاتا ہوں ڈیفرن ڈگریز کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے اگر آپ بیچلرز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی بارہ سالہ ایڈوکیشن ضروری ہے ٹین پلاس ٹو ماسٹرز کے لیے سکسٹین ایئرز ایڈوکیشن اور پی ایڈی کے لیے ایٹین ایئرز ایڈوکیشن ہونا مست ہے پھر ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ریسپیکٹیو لی بیچلرز کے لیے اگر آپ کے مارک سکسٹی پلاس پرسنٹ ہیں ویلینڈ گوڈ ماسٹرز کے لیے بھی آپ کے جو مارک سکسٹی پرسنٹ اور سیکنڈ ڈویجن ہنے چاہیے مینیمم اور پی ایچ ڈی کے لیے آپ کی جو ہے پریفر ایبل ہے آپ کی سی جی پی اے تھری پلاس ہو تو وہ زیادہ پریفر ہوتا ہے آپ کے چانسز جو ہیں بڑھ جاتے ہیں سکولرشپ گٹ کرنے کے یا ایڈمیشن گٹ کرنے کے جاپان میں اپلائی کرنے کے لیے جو بیسیک ریکوائر ڈاکومنٹس ہیں میں آپ کو وہ بتاتا ہوں پاسپورٹ مینیمم سیکس مانس والیڈیٹی کے ساتھ میکسیمم جتنا بھی ہو بہتر ہے پکچرز ریکمینڈیشن لیٹرز انگلیش پروفیشنسی لیٹرز ریسرچ پرپوزل بینک سٹیٹمنٹ ٹیکس ریٹرنز پولیس سیٹیفیکیٹ ایکسٹرہ یہ سارے جو ہیں جو آپ کو ریکوائر ہیں تو اب بیسیک انفرمیشن آپ کے پاس آگئی ہے اگر آپ جاپان میں انٹرسٹیڈ ہیں سٹیڈی کے لیے تو آپ سکرین پر آپ ہمارا نمبر دیکھ سکتے ہیں واتس ایپ یا ڈائریکٹ کال کے دوروں ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم آپ کے ڈاکومنٹس کی فری آف کاسٹ ایویلویشن کریں گے اور آپ کو فردر گائیڈ کریں گے اگر کسی بھی ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم آپ کو پروپر اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کریں گے شکریہ موسیقی موسیقی